بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاراں دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مار ڈیر سٹوڈنٹ ہم ٹویلتھ کلاس کا میٹھمیٹیکس اس کا چپٹر نمبر تھری دیکونک سیکشن بسکس کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز ایکسسائز سکس پوائنٹ ٹو کے قویسچن نمبر تھری سے کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک تھیورم ہے بڑا امپورٹنٹ اس تھیورم کو یوز کرتے ہوئے ہم قویسچن نمبر تھری کا سلیوشن نکالیں گے تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ تھیورم ہے کیا چیز تھیورم کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایک ایکس وان وائی وان یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے یہ لائز کرے گا آؤٹسائیڈ دا سرکل آن دا سرکل یعنی سرکل کے باہر سرکل کے اوپر سرکل کے اندر ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ سرکل ہے تو کوئی بھی آپ پوائنٹ لیتے ہیں تو اس کی تین پوسیبلٹیز ہیں ٹھیک ہے ایک پوسیبلٹی یہ سینٹر ہو گیا ایک پوسیبلٹی تو یہ ہے کہ وہ پوائنٹ پی جو ہے سرکل کے اندر لائی کرتا ہوگا ٹھیک ہے ایک پوسیبلٹی یہ ہے کہ وہ والا پوائنٹ سرکل کے اوپر لائی کرتا ہوگا اور تیسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ وہ پوائنٹ سرکل سے باہر لائی کرتا ہوگا ٹھیک ہے یہی تین پوزیشنیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ والا پوائنٹ ہم سرکل کے اندر پٹ کرتے ہیں جواب پوزٹیو آ جاتا ہے تو پوائنٹ جو ہے وہ سرکل کے باہر لائی کرے گا اگر زیرو کے برابر آ جاتا ہے یہ دیکھیں یعنی اس پوائنٹ کو اس سرکل کے اندر پٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ ایکول کی کنڈیشن ہے یہ ٹھیک ہے اگر جواب ایکول آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوائنٹ سرکل کے اوپر لائی کرتا ہے اور اگر جواب نیکٹیو آ جاتا ہے یعنی یہ پوائنٹ سرکل کے اندر پٹ کرتے ہیں اور اگر آنسر نیکٹیو آتا ہے تو پھر پوائنٹ سرکل کے اندر لائی کرتا ہوگا ٹھیک ہے ایک یہ پوسیبلٹی ایک یہ پوسیبلٹی ایک یہ پوسیبلٹی ٹھیک ہے تو آئیے equation of the circle کو پہلے لیتے ہیں ہم equation of the circle is equation of the circle is x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to 0 اس کو ہم number 1 کہہ دیتے ہیں اس کا center کس کے برابر آئے گا its center is center کے coordinate آگے minus g minus f center کے coordinate ہوں گے minus g minus f right radius کس کے برابر ہوگا r is equal to radius of the circle radius of the circle radius of the circle کا فارمولا ہے پہلے والے کا سکیر g square plus f square اس کے بعد minus c یہ جب ہم نے equation of the circle drive کی تھی اس وقت یہی تھا کہ center کے coordinate کو square کر دیں یہ center g کا سکیر plus f کا سکیر اور جو بھی value یہاں پہ ہوگی اس کو یہاں سے minus کر دیا جائے the point p1 the point p x1 y1 lies outside lies outside اگر یہ point p جو ہے یہ circle کے outside باہر لائی کرتا ہے تو c سے لے کر p تک کا جو distance ہے وہ کیا ہوگا radius radius سے بڑا ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے آپ کا یہ radius ہے r ٹھیک ہے تو یہ radius r ہے تو اگر point circle سے باہر لائی کرتا ہے اگر point circle سے باہر لائی کرتا ہے تو c سے لے کر p تک کا distance جو ہے وہ r سے بڑا ہوگا lies outside if c سے لے کر p تک جو distance ہے یہ بڑا ہوگا کس سے radius سے اچھا اگر یہ circle کے اوپر لائی کرتا ہے lies outside on on circle کے اوپر لائی کرے گا تو c سے لے کر p تک distance اور radius آپس میں برابر ہوں گے تو اس صورت میں یہ کیا آجے گا برابر آجے گا radius کے برابر ہوگا اور اگر inside the circle لائی کرتا ہے inside the circle according as according as cp بڑا ہوگا r سے equal ہوگا r کے اور اگر اندر ہوگا تو radius سے چھوٹا ہوگا تو یہ دیکھیں radius سے چھوٹا ہوگا تو یہ condition آگی جی ہے ہمارے پاس اب ہمارے پاس c بھی موجود ہے اور p بھی موجود ہے اس کے اوپر distance formula لگائیں تو یہ آجے گا یہ length نکالتے ہیں distance formula لگا کے x1 plus g کا square plus y1 plus f کا square بڑا ہوگا یا برابر ہوگا یا چھوٹا ہوگا کس سے r r کیا ہے ہمارے پاس r ہم نے calculate کیا تھا یہ والا تو r کی جگہ پہ یہ والی value put کر دیں g square g square plus f square minus c اب آپ ایسا کریں squaring both sides اس کے اوپر میں square rule لگانا بھول گیا sorry for that squaring both sides دونوں طرف square لے لیں squaring both sides دونوں طرف کا square لیں تو square ختم finish خلاص x1 plus g hole کا square plus y1 plus f hole کا square بڑا ہوگا اگر باہر equal ہوگا اگر اوپر less than ہوگا نیچے square لیا تو g square plus f square minus c آگیا square ختم finish خلاص آئیے اب اس کا square کھولنے کی کوشش کرتے ہیں x square plus 2gx1 plus g square plus y square plus 2f y1 plus f square is greater than or equal to or less than g square plus f square minus c ان سب کو چھوکا ادھر لے آئیں تو یہ بنے گا x1 کا square plus y1 کا square plus 2gx1 پہلے میں نے اس کو لکھ دیا نا اب 2gx1 کو لکھوں گا پھر 2fy1 کو لکھوں گا 2fy1 پھر g square f square یہ g square ادھر آئے گا تو کیا بنے گا آکے minus g square minus g square minus f square plus c is greater than equal to or less than c for to therefore یہ اس کے ساتھ ختم finish خلاص یہ اس کے ساتھ کٹ گیا یہ اس کے ساتھ کٹ گیا آپ کے پاس آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سرکل کے اوپر یہ پوائنٹ جو ہے سرکل میں پھٹ کرتے ہیں جواب پوزٹیو آئے گا تو پوائنٹ سرکل کے باہر لائی کرے گا زیرو کے برابر آئے گا تو سرکل کے اوپر لائی کرے گا نیگٹیو آئے گا تو سرکل کے اندر لائی کرے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسلٹ ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے سکرین شورٹ لے لیں پر اس کا question number two ہے یہ جو ابھی میں نے آرٹیکل کیا ہے theorem کیا ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے question number three کو حل کریں گے statement یہ ہے check the position of the point یہ point ہے 5,6 اس کی position check کرنی ہے اس circle کے لحاظ سے کہ یہ point circle کے باہر لائی کرتا ہے اوپر لائی کرتا ہے یا اندر لائی کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلا part اس کا ہے x square plus y square is equal to 81 تو یہ آگیا x square plus y square minus 81 is equal to 0 put 5,6 in اس کے اندر put کریں x square plus y square minus 81 اور بتائیں answer کیا آتا ہے یہ آگیا 5 square plus 6 square minus 81 یہ آگیا 6 اور 5 11 حسل 1 3 اور 5 1 6 minus 81 یہ answer آگیا جی آپ کا minus 20 which is less than 0 تو اگر point put کرنے سے جواب less than 0 ہوگا تو point circle کے اندر لائی کرے گا یہ دیکھیں یہ point جو ہے پی یہ circle کے اندر لائی کرے گا 5 6 ٹھیک ہے is less than 0 therefore 5 6 5 6 lies inside this circle circle کیا ہے آپ کا x square plus y square is equal to 81 اب ہم چلتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف دوسر پارٹ ہے ہمارے پاس circle دیا گیا ہے ہمارے پاس 2x square plus 2y square x square اور y square کے coefficient برابر ہونے چاہیے circle کے لیے اور sine بھی سیم ہونا چاہیے plus 12x plus 8y plus 1 is equal to 0 put 5 6 اب اس کے اندر یہ circle 2x square plus 2y square plus 12x minus 8y plus 1 is equal to 2 into 5 square آگیا plus 2 into 6 کا square آگیا plus 12 into 2 minus 18 into 12 into 5 x ki value 5 hai y ki value 6 hai 6 plus 1 is equal to آئی یہ مزید دیکھتے ہیں 55 50 50 50 50 6 6 6 6 60 62 12 65 minus 68 60 कड़ आली जमा 48 प्लस 1 अब ये इन तीनों का जमा कर दे 50 60 110 110 110 182 182 183 183 183 में से 48 minus किया तो ये आगया 5 यहां पे रहे गए 7 3 135 आगया जी और ये क्या है ये positive आगया और अगर positive आगया तो इसका मतलब है कि point जो है वो circle के बाहर लाई करेगा तो 5 6 जो है वो इस circle के बाहर लाई करेगा right right therefore point 5,6 lies outside outside the circle circle क्या है ये आपका 2x square plus 2y square plus 12x minus 8y plus 1 is equal to 0 ठीक है तो ये तरीका कार था इसकी position चेक करने का और अगर answer 0 के बराबर आ जाता ठीक न ये यहां पे 0 आ जाता तो फिर point circle के उपर लाई करता तो इसके साथ ही आज का lecture हम यहीं पे खतम करते हैं अगर आपको lecture पसंद आया है तो लाई करें लाई करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब कर दिया है तो I am really thankful to you और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो ब्राए महरवानी पहर्ली फुरुसत में इस चैनल को सबस्क्राइब करें अपना खियाल रखिएगा अगली वीडियो के अंसार कीजिएगा अल्ला हाफिस